آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ مسائل پتا نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کنفیوز رہتے ہیں روزہ ہوا یا نہیں ہوا اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا سمجھئے گا اور جب یہ چیزیں آپ سیکھ جائیں گے تو آپ سے کوئی مسئلہ معلوم کرے گا تو آپ کو پتا ہوگا تو آپ بتا بھی سکتے ہیں اسی لئے آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کل آپ کو بتاؤں گا وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایک سے زیادہ بار بھی اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ بھول گئے اور بھول کر آپ نے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس کو یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ کو یاد آگیا تو فوراں رک جائیں یہ نہیں کہ یاد آگیا تب بھی آپ کھا رہے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے زیادہ بار آپ نے دن بھر میں بھول کر کھا پی لیا تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بھول کر آپ کتنی ہی بار کھا لیں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ایک ایکسٹرا مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی شخص جو روزے سے تھا وہ بھول گیا اور کچھ کھانے پینے لگا آپ نے دیکھا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزے سے ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ طاقتور ہے تندرست ہے صحت مند ہے ہٹا کٹا ہے ایک دم اور روزہ اس پر کچھ اثر نہیں ڈالتا کوئی اس کو کمزوری محسوس نہیں ہوتی تو مسئلہ یہ ہے کہ فوراں آپ اس کو ٹوک دو کہ بھئی روزے سے ہو کیا کر رہو کھاؤ مت یاد دلا دو اس کو اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کمزور ہے زیادہ تندرست نہیں ہے روزہ رکھتا ہے تو کمزوری اس کو آ جاتی ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے تو اس کو روکو مت کھانے دو پینے دو یہ مسئلہ کو بھی آپ سمجھ لیں گھر میں اگر آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے تو بہن آپ کی ہے یا بھائی ہے خوب اچھا خاصہ ہے صحت مند ہے تندرست ہے وہ بھول کے کچھ کھانے پینے لگا تو فوراں ٹوک دو اور اگر کوئی بھائی ہے کمزور ہے کچھ کھانے پینے لگا بھول کر تو کھانے دو خوب کھالے پیٹ بھر کے بھی کھالے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہیں تھوک کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوکتے رہتے ہیں روزہ انہوں نے رکھ لیا وہ تھوکتے ہی رہتے ہیں پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو بار بار جاتے ہیں کہاں جا رہا ہوں بھائی تھوکنے جا رہا ہوں تو یہ جو تھوکنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک وہم لگا ہوتا ہے ان کو ایک شک رہتا ہے اور شک اور وہم کونسا ہوتا ہے تھوک اندر گیا روزہ ٹوٹ گیا میرا روزہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ تھوکتے ہی رہتے ہیں تو ایسے لوگ اپنی کھوپڑی میں یہ بات ڈال لیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں چاہیں تھوک کتنا ہی زیادہ کیوں نہ آئے آپ کے تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اچھا اگر پان کھا کر خوب کلی کری ہے نا آپ نے پان کھایا اور خوب کلی کر لی کلی کرنے کے بعد آپ نے سہری کا ٹائم ختم ہو گیا آپ نے روزہ رکھ لیا موہ آپ نے ایک دم صاف کر لیا تھا لیکن پھر بھی تھوک میں جو ہے نا وہ سرخی آ رہی ہے سرخی ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ تھوک جس میں پان کی سرخی ہوگی وہ تھوک آپ اگر اندر لیں گے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پان آپ نے کھایا اور کلی کرنے کے بعد موہ صاف کرنے کے بعد بھی پان کی سرخی اگر موہ میں باقی رہ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اچھا ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ ناک جو تھی وہ حلق میں چلی گئی جیسے زکام ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی کہ ہوتا ہے نزلہ بہنے لگتا ہے تو جب ہم ناک کو اندر کرتے ہیں تو وہ ناک بلکل حلق کے نیچے اتر جاتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے رال اگر اندر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک اگر اندر چلی گئی یا رال اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ پر کوئی فرق نہیں آتا ہے آگے دیکھئے خون اگر تھوک سے کم ہو آپ کے دانس سے تھوک نکلا خون نکلا یا آپ کے مسوڑے سے خون نکلا یا کہیں بھی مو کے اندر خون نکلا تو خون اگر کم تھا اور تھوک زیادہ تھا اور خون کا مزہ خون کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہوا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر خون زیادہ ہو گیا اور خون کا ذائقہ آپ کو محسوس ہو گیا اندر کرتے وقت تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو خون اگر کم ہو تھوک سے جیسے کہ معمولی خون نکل آتا ہے اور خون کا ذائقہ جو ہے وہ حلق میں محسوس بھی نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر زبان سے کوئی چیز چکھی اور چکر تھوک دی اندر نہیں دی اس کو زبان سے کوئی چیز چکھی اور چکنے کے بعد تھوک دی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن خامخہ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کسی کے شوہر بہت زیادہ کڑک مزاج ہوں غصے والے ہوں نمک اگر کھانے میں ذرا سا تیز ہو جائے یا کم رہ جائے تو کھانے پھیک دیتے ہوں تو ایسی خاتون کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے کھانے کو چک کر آپ تھوک سکتی ہیں ٹھیک ہے تو زبان سے کھانا چک کر آپ تھوک سکتی ہیں اس کی اجازت ہے شریعت میں چکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن خامخہ میں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے آگے دیکھیں کسی چیز کو اپنے موں سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروح ہے جیسے بچے کو آپ روٹی کھلا رہی ہیں اپنے موں سے چبا کر اس کے موں میں آپ رکھ دیتی ہیں تو ایسا عمل کرنا مکروح ہے لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری آ جائے جس سے آپ کو بچے کو کھلانا ہی کھلانا ہو کوئی مجبوری کے تحت اگر کوئی چیز چبا کے آپ بچے کو کھلاتی ہیں تو مجبوری میں یہ جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مسواق سے دانس صاف کرنا یہ سنت ہے اور مسواق سے دانس صاف کرنا یہ درست ہے چاہیں سوکھی مسواق ہو چاہیں تازہ مسواق ہو مسواق کا ذائقہ موں میں محسوس ہو تب بھی مکرو نہیں ہے سمجھ رہے ہیں مسواق کرنے سے تو سواب ملتا ہے اور سنت ہے مسواق کرنا مسواق کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ سواب ملتا ہے یہاں تک کہ اگر مسواق کا ذائقہ موں میں محسوس ہو تب بھی یہ مکرو نہیں ہے خون دینا خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے انجیکشن اور ڈرپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے میک اپ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ کسی فنکشن میں آپ کو رمضان میں جانا پڑ گیا تو آپ میک اپ کر سکتی ہیں میک اپ کرنے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اب کچھ لوگ مجھے جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو میں میک اپ کو جائز قرار دے رہا ہوں بھائی میک اپ جائز ہے تو جائز ہی کہوں گا نا میں ہاں میک اپ لگا کے نیت اگر کسی کی یہ ہے کہ میں غیر محرم کو دکھاؤں گی اور لڑکوں کا اٹریکٹ اپنی طرف کروں گی تو یہ تو بھی ایسے ہی غلط ہے لیکن میک اپ تو غلط نہیں ہوگا نا جب تک کہ اس کا غلط لگانے کے بعد غلط مطلب غلط ارادہ نہ ہو تو میک اپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لوشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ لوشن لگا سکتے ہیں لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس کا خیال رہنا چاہیے کہ اگر آپ نے لپسٹک لگائی تو وہ لپسٹک اندر نہیں جانا چاہیے موں کے اگر وہ اندر چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا لپسٹیک اسی طرح سے جو ہے نا وہ لپ بام ہوتا ہے یا ہونٹ پہ کوئی بھی چیز آپ لگا رہی ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بس وہ اندر نہیں جانا چاہیے روزے دار کو اگر احتلام ہو جائے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ سوئے روزے کی حالت میں اور آپ کو نائٹ فل ہو گیا احتلام ہو گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اچھا حیث کی حالت میں تو خواتین روزے رکھی نہیں سکتی ہیں لیکن پیریٹ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا اور ایک دم آپ پاک ہو چکی تھے لیکن استحاذہ ایک بیماری ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی یعنی پیریٹ ٹائم کے علاوہ آپ کو پیریڈ آنا شروع ہو گیا اس کو کہا جاتا ہے استحاذہ تو استحاذہ ایک بیماری ہے اس میں نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے اسی طرح استحاذے کی حالت میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور روزے کے دوران اگر استحاذہ کا خون آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے نا مجھے امید یہ مسلاب سمجھ گئی ہوں گی اسی طرح سے جیسے کہ بواسیر کی بیماری ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس میں جو ہے نا پاکھانے کے مقام کے اردگرد یا اندرونی حصے میں یا اردگرد جو ہے نا وہ دوہ لگائی جاتی ہے اور وہ دوہ اگر اندر نہ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بام یا وکس جو ہے نا وہ ناک کے اندر نہ لگائیں جیسے آپ یہاں لگا لیں گلے میں لگا لیں یا کہیں بھی بام لگا سکتی ہیں لیکن ناک کے اندر نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اچھا پھول یا کوئی بھی خوشبو سونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر یا جسم پر لپیٹنا جائز ہے گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے آپ اپنے سر پر کوئی بھی گیلہ کپڑا لپیٹ سکتی ہیں بدن پر لپیٹ سکتے ہیں گرمی کی وجہ سے نو پرابلم پوری باڈی پر آپ کچھ بھی لپیٹ سکتے ہیں تھنڈک کے لیے اچھا ناک مو کان یا کسی زخم یا بواسیر کا خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خلال کا دھاگہ فلیورڈ نہیں ہونا چاہیے فلیورڈ دھاگے سے خلال کرنا مکروح ہے آپ خلال کر رہے ہیں روزے کی حالت میں نو پرابلم کر سکتے ہیں لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو دھاگہ ہے جس سے آپ خلال کر رہے ہیں وہ فلیورڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فلیورڈ جب ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ مکروح ہے نورمل دھاگے سے آپ خلال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں تیراکی کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی ناک کے اندر نہیں جائے اور مو کے ذریعے اندر نہ جائے ناک اور مو کے ذریعے پانی اندر نہ جائے اور اگر اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء لازم ہوگی روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنا بھی جائز ہے شرمگاہ کے بال بغل کے بال یا پوری باڈی کے آپ کہیں بھی بال صاف کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں بال صاف کیے جا سکتے ہیں اور ناخون بھی کٹے جا سکتے ہیں اسی طرح سے روزے کی حالت میں کورونا کا ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کورونا ویکسین جو انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور جو جیسے نورتن آئل ہے اور بھی تھنڈے آئل آتے ہیں جو ہم لوگ سر پہ لگاتے ہیں اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مجھے امید ہے یہ ساری چیزیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اب انشاءاللہ کوئی کنفیوزن آپ کو نہیں ہوگی اور اگر کوئی مسئلہ آپ سے معلوم بھی کرے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جب پتا ہوں گی تو آپ اس کو بتا بھی سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ